اور مجھے آج خاص طور پر میں نے آج کہنا تھا کہ مجھے خوف کس چیز کا آ رہا ہے عمران ریاض کے اوپر عدالت بار بار کہہ رہی ہے اسے پیش کرو اس کو پیش نہیں کیا جا رہا مجھے خوف یہ ہے کہ اس کے پر بہت تشدد کیا گیا ہے اور جو تشدد کیا گیا ہے اگر وہ زندہ ہے تو وہ اس عدالت کے سامنے نہیں لا رہے کیونکہ اس کی حالت جب عدالت کے سامنے اس کی حالت دیکھی جائے گی تو اس لیے اس کو چھپایا ہوا ہے مجھے خوف یہ ہے کہ وہ شاید زندہ بھی نہ ہو اور میں آپ ساری صحافیوں کو کہتا ہوں کہ پہلے عرشت شریف کے اوپر وہ ریاکشن نہیں آیا جو آنا چاہیے تھا اب ایک عمران ریاض سے اوپر یہ جو ہوا ہے اگر آپ اس ملک کی صحافی اس کے اوپر سٹینڈ نہیں لیں گے تو اگلی آپ کی کسی کی باری آ جائے گی کیونکہ آج کوئی ہے کل کسی اور کی باری آ جائے گی اور میں آج ان صحافیوں کو خاص طور پر آج مخاطب ان سے ہونا چاہتا ہوں کہ بڑی باتیں کرتے تھے جی یہاں لبرل عمران خان بڑی سختی کر رہا ہے ہم جی پتہ نہیں ہم ازادی رائے یا صحافت کی زبان بان کر رہے ہیں ذرا معازنہ تو کرے کہ ہمارے دور اور اس دور میں کیا فرق تھا کبھی ہوا کسی سے ایسے جو ایک دو دفعہ ہوا تھا سب سے پہلے میں نے ایکشن لیا تھا مطیولہ جان تو ہمارے گینس تھا لیکن جس دن مجھے پتہ چلا اسے اٹھائے گیا اگلے دن میں نے اسے کیا رہا کروا ہم نے کبھی کوشش نہیں کی کہ صحافیوں کی اس طرح کیا جائے جو آج ہو رہا ہے وہی پیرزادہ باہر بھاگیا ہے سابر شاکر باہر چلا گیا ہے آفتاب اکبال اس وقت ملک سے باہر چلا گیا ہے یعنی اس طرح تو کبھی بھی نہیں ہوا ٹی وی چینلز کو بند کر دیا آج یہ ٹی وی کیوں لائیو نہیں دکھا رہا کیونکہ ٹی وی تو صرف ایک چیز دیکھتا ہے